موسیقی 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 ہیکر اور کریکر میں یہ فرق ہے لیکن ہمارے پاس جنرلی کیونکہ لوگ اب ہیکن کے نام سے یعنی واقف ہو گئے ہیں اور ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہیکن ہوتی ہے بٹ ہیکن جو بیسکلی ہمارے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو جن کو ہیکر کہا جاتا ہے بیسکلی وہ کریکرز ہوتے ہیں کہیں سے انٹرنیٹ سے کوئی چیز اٹھا لی کسی دوست سے لے لیا کہیں سے بھی وہ حاصل کر کے اس کو یوز کر کے اور اس میں سے ڈیٹا نکال لیا آسف صرف حیکنگ کے حوالے سے مہانہ وار کتنی رپردرج ہو جاتی جی ریپورٹس تو ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی وہ ایک جیسی روٹین سے نہیں آتی ہمارے پاس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا فیس بک کی آج سے دس بارہ سال پہلے یعنی ہوت میل تھا جی میل تھا ہمیں پتا تھا کہ یہاں یہاں ہوتی ہیں ابھی بھی ابھی بھی کچھ کہیں نہ کہیں ہوتی کیونکہ ہم اس لیے بھی اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں کہ جن کو ہم پکڑتے ہیں میں بھی ہیکر کی ہی ٹرم یوز کروں گا کہ جن ہیکرز کو ہم پکڑتے ہیں یا جو آپ کہلیں آئی ٹی ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں ان کو ہم پکڑتے ہیں تو ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج کل کون سی اپلیکیشن میں ولنربیلٹیز یعنی کہاں پہ ہیں کس چیز کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کو ایکسپلائٹ کر کے انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا دو تین چیزیں بڑی پرانی چل رہی ہیں جو آج تک چل رہی ہیں یہ کب سے چل رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو پندرہ سال تو مجھے ہو گئے ان کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کو کوئی لنک بھیجا آپ اس لنک پہ کلک کریں گے وہ ایک پیج کھل جائے گا آپ اس پہ پاسورڈ اور اپنا آئی ڈی اور پاسورڈ انٹر کریں گے تو وہ جو ہے وہ لنک بھیجنے والے کے پاس چلا جائے گا آپ کی آئی ڈی اور پاسورڈ اس کے پاس چلے گے آپ اس کو آپ کے ہاتھ سے گئے وہ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایمیل آتی ہے کہ آپ کا یہ گوگل اکاؤنٹ ہے یاہو اکاؤنٹ ہے ہاٹ میل اکاؤنٹ ہے اس کا کوٹا یہ ہو رہا ہے اس کو یعنی یہ اس سرویس کی طرف سے اس کو اپ ڈیٹ نہ کیا اگر تو یہ آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا آپ جلدی سے اس کو کھولتے ہیں وہ ہاٹ میل کا ہی پیج کھولتا ہے گوگل کا یاہو جو بھی سرویس ہے آپ اس کو اس میں آئی ڈی پاسورڈ دیتے ہیں اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے وہ ادھر چلا جاتا ہے یہ فیشنگ ٹیکنیک ہے بیسکلی ہیکنگ کی اور یہ پندرہ بیس سال پہلے بھی تھی یہ آج بھی ہے فرق صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اویر کرنا ضروری ہے ایک اور چیز ہوتی ہے آپ کا کی لاؤگر انسٹال کر دیا جاتا ہے کی لاؤگر ایک ایسا سوفٹیر ہوتا ہے جو کسی پکچر کے ساتھ کسی ویڈیو کے ساتھ کسی کے ساتھ آپ کو بھیج دیا جاتا ہے تھروں ای میل تھروں سوشل میڈیا میسیج کہیں پہ اپلوڈ کر دیا جائے آپ کے سسٹم میں خود انسٹال کر دیا جائے آپ کے واتس ایپ پہ آپ کے موبائل میں بھیج دیا جائے آپ اس پکچر کو کھولتے ہو دیکھتے ہو آپ کے لیے وہ نومل پکچر ہے ویڈیو دیکھتے ہو اس کو دیکھا اس کے بعد آپ نے بند کر دیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے کمپیوٹر میں آپ کے موبائل میں انسٹال ہو گیا کیل ہوگا اگر یہ اتنا ہی خطرناک ہے لوگوں کے لیے یا مختلف آرگنیزیشنز کے لیے تو پھر اس کو روکا ہے کوئی نہیں جاتا نہیں یہ نہیں رکھ سکتا یعنی یہ ٹیکنیکس نہیں جو میں بتا رہا ہوں ہیکنگ نہیں رکھ سکتا اس کی کوئی خاص وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انسان کی بنائیوی جو بھی چیز ہوگی نا اس میں کہیں نہ کہیں خامی ضرور ہوگی یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے کمپیوٹر سائنس پہ ایک آپ دیکھیں کہ آج تک ایپل کا جو او ایس ہے اس کے علاوہ کتنے او اپریٹنگ سسٹمز بنیں کتنے سافٹرز بنیں سب میں ولنربیلیٹیز کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اس کو ایکسپلائٹ کر دیتے ہیں یعنی نکل آتی ہے کہ یہ کمی ہے اس کے اندر اور یہاں سے وہ جو ہے نا ہیکر وہ گھوس سکتا ہے یہ بنانے والا بھی وہی دماغ یوز کر رہا ہوتا ہے اور اس میں سے خامی نکالنے والا کیونکہ ان کے کمپیٹیشنز ہیں آپس میں کمپیٹیشنز ہیں ہیکر کے پاس کچھ لازمی ایسے ٹولز تو ہوں گے جن سے وہ ایسی کوڈنگ میں ایسی انسکرپٹنگ ان کے اندر پاس جو ہیں وہ مشین لینگویج ہوگی جس کے اکارڈنگلی وہ ہیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنے ایکسپلائٹ آئیٹی پروفیشنلز تو ہیں کہ اس کو وہ بلوک کر کے ان کی ہیکنگ کا توڑ تو نکال سکتے ہیں ہاں بالکل یہ ہوتا رہتا ہے یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر آج سے میں دیکھوں وہی بات ہے کہ جب ہم سٹوڈنٹ تھے تب ہم بھی شوق میں یہ چیزوں میں کوشش کرتے تھے مدب یہ کرنے کی وہ بچوں والی بات اب لگتی ہے پندرہ سال کے بعد یعنی کہ یار ایسے بھی ہو جاتا تھا ہاں ہوتا تھا اس وقت اس وقت وہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی اب جتنے بھی یہ آپ کے پروائیڈرز ہیں اب جیسے فیس بک کے اوپر دنیا کی سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ جو کمپنیز ہیں جن پہ جو سرویسز ہیں جن پہ ٹریفک ہے ٹریفک یعنی یوزرز کی وہ یہ ون آف دی یعنی پلیٹ فارم جو فیس بک بھی ہے اس میں ابھی تک ولنریبیلیٹیز تھیں ابھی آپ دیکھ لیں فیس بک نے پاسورڈ تھا صرف اس کے بعد اس کو سیکیورٹی کو انہینس کیا کرنا پڑا ان کو ٹو سٹیف ویریفکیشن کورڈ لگا دیا موبائل کے ساتھ اٹیچ کر لیں اس کے باوجود یعنی وہ میری ابھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کے پاس کورڈ آتا ہے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ہسپیٹل میں ہوں جلدی سے بتا دیں ایزی پیسہ کا کورڈ ہے آپ دوستوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں آپ کورڈ بتا دیتے ہیں وہ موبائل والا بھی نکلنا شروع ہو گیا اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ٹرسٹیڈ فرینڈز کا کر دیا تھری ٹرسٹیڈ فرینڈز ہیں ابھی بھی اس کے اندر کوئی ایک دو ایسی چیزیں جہاں سے پکڑا جا سکتا ہے لیکن یہ سب کو نہیں پتا اس پہ فیس بک ظاہر ہے کام کرے گی اس کو صحیح کرے گی کچھ اور نکل آئے گا مطلب فیس بک کی میں صرف بات نہیں کر رہا آپ کا گوگل ہے آپ کا ہات میل ہے مایکرو سافٹ ہے یعنی اس کو آپ اپگریڈ کر رہے ہو پہلے والی چیز کو کاؤنٹر کرتے ہو تو جو اس پہ ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں یعنی جن کو آپ ہیکرز کہتے ہو وہ کوئی اور چیز نکال لیتے ہیں آج کل ایک اور چیز بڑی آ رہی فائنانشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے کمپیوٹر کا ڈیٹا انکرپٹ کر دیا جاتا ہے وہ سارے کا سارا وہ رنسوم ویئر آپ نے سنا ہوگا پھر کہتے ہیں جی اتنے ڈالرز دے دیں ہم اس کو ڈکرپٹ کر دیتے ہیں تو مطبع یہ چیز یہ چیزیں ان کا ایک سب سے اچھا حل یہ ہے میں آپ کو بتاؤں ڈیٹا یہ اتنا کیوں پچھلی صدی میں جو سب سے ضروری دنیا میں چیز تھی وہ تھا آئل جن کے پاس آئل تھا وہ امیر لوگ تھے امیر کنٹریز تھے آج اکیسمی صدی میں جن کے پاس ڈیٹا ہے وہ امیر ہیں اب آئل کو اتنا نہیں پوچھا جا رہا ڈیٹا بہت ضروری ہو گیا اب جس جن کے پاس ڈیٹا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر مہینے دیڑ دو کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ جی فیس بک کا ہوا تھا کہ جی ان کا ڈیٹا چوری ہو گیا اب کسی نے اگر پاکستانیوں کا ڈیٹا لینا ہے میں ایک جنرل سی بات کرتا ہوں ریسرچ کرنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ پاکستان میں لوگوں کا ٹرنڈ کیا ہے آپ پاکستان کے یوزرز کی فیس بک نکال کے دیکھ لیں کہ ورنریبل خود کو کر چکے ہیں کہ مطبع ان کو یہ پتا ہے کہ یہ لوگ خوش کس بات پہ ہوتے ہیں اب امریکہ میں بیٹھے ہوئے بندے کو یہ پتا ہے جو کنٹرول کر رہے ہیں فیس بک کو کہ پاکستانی خوش کس بات پہ زیادہ ہوتے ہیں کیسے پتا ہے ان کو کیونکہ وہ اس میں انہوں نے دے دیا فیلنگ ہیپی ٹھیک ہے میں بھی لکھ دیتا ہوں فیلنگ ہیپی فیلنگ سیڈ فیلنگ ایموشنل ان کو پتا ہے کہ کس بات پہ یہ پاکستان کے لوگ ایموشنل ہوتے ہیں تو یہ کہ یہ وہ ڈیٹا ہے جو دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ اپنے پاس سیئے کر رہے ہیں ہماری وہ باتیں لوگ جانتے ہیں جو ہمیں مجھے پتا ہے میرے شاید بھائی اور میرے والد صاحب کو بھی نہ پتا ہو لیکن مارک زکر بھگ جس کا میں فیس بک یوز کر رہا ہوں میرے اندر فیس بک میں پڑے ہوئے میسیجز بھی اس کے پاس ہیں میری چیٹ بھی اس کے پاس ہے اور مجھے وہ جانتا ہے اگر مجھے جاننا چاہے تو یہ ہے کہ یہ اس میں ہم لوگ پھر ایک اور ہے کیوں ہوتے ہیں بیسیکلی لوگوں کو بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ آپ ان سے بچ کیسے سکتے ہو بلکل صحیح بات سوشل میڈیا کا ایک آنٹ بناتے ہو اس کو کسٹومائز کریں اس کو اس میں کسٹومائز مطلب اس کو سیکیور کیسے کرنا ہے میں نے تو یہ بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اپنا انسٹا کا بنایا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یوزر اور پاسورڈ کیا تھا ان کا وہ حیک ہو جاتا ہے یا چوری کر لیتا ہے کوئی اس میں گھوز جاتا ہے ان سے پوچھتے ہیں بھائی اس میں تو ریکاوری کی آپشنز موجود ہیں بھائی آپ بتاؤ آپ وہ کہتے ہیں سر ہمیں تو یاد نہیں ہم نے جب بنایا تھا اس کو لکھ لینا چاہیے یہ تو پہلی چیز ہے کہ جب بھی آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ای میل یوز کرتے ہو سوشل میڈیا کا ایکاؤنٹ یوز کرتے ہو جب آپ اس کو بناتے ہو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ کی ڈیٹ آو برت ہے میں یہ بتاتا ہوتا ہوں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کیونکہ کچھ عرصہ ہم بھی یہ ہیکنگ شیکنگ کے اس میں رہے ہیں میں بتاتا ہوں کبھی میں نے اپنی ڈیٹ آو برت صحیح نہیں لکھی اپنے کسی ایکاؤنٹ پہ کیونکہ میری ڈیٹ آو برت کا میرے دوستوں کو سب کو پتا ہے وہ ہمیشہ جب میں بناتا ہوں آئی ڈی میں غلط لکھتا ہوں کیونکہ اس سے ریکاوری ہو سکتی ہے کوئی بندہ ریکاور کر سکتا ہے آپ کا جو جی میل ای میل سوری یاہو جی میل ہاٹ میل جو بھی ای میل آئی ڈی آپ کا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ وہ ڈسپلے پہ نہ لگائیں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر کیونکہ اس کے ذریعے ریکاوری کی کوشش کی جا سکتی ہے یعنی آپ کی وہ چیزیں سیکیورٹی کوئسٹنز وٹ اس مائے فادرز نیم وٹ اس مائے فرسٹ ہیرو وو وز مائے فرسٹ ٹیچر ان سکول میرے سو لوگوں کو پتا ہے یہ وہاں پڑا پوچھ لیں گے باتوں باتوں میں ایسی چیز وہ غلط لکھ دیں آپ وہ چیزیں غلط لکھیں اور ان کے وہ اس لیے غلط لکھیں کیونکہ جو بندہ ٹرائے کرے گا آپ کا قریبی دوست بھی اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یار یہ جو اس نے لکھا وہ کیا لکھا ہے تو کچھ چیزیں یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے بچوں کو سوشل میڈیا کے حوالے سے ان چیزوں سے کہ اس کو سیکیور کیسے کیا جائے آسف صاحب مجھے بتائیے کہ ہیکنگ کیا ایک چوری ہے کیا اس کی جو معلومات ہیں یہ ایک چوری کی زمرے میں آتا ہے اور اگر ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے دیکھیں ہیکنگ ہے ہی بیسیکلی چوری یعنی آپ موڈرن چور کہہ لیں ہیکر کو اور یہ چوری بھی ہے اور کسی ٹائم پہ سینہ زوری بھی ہو جاتی ہے جو عام چور نہیں کر سکتا کہ آپ بیٹھے ویو کینیڈا میں امریکہ میں آپ کو ہاں میں نے کیا یہ رینسم ویر وہ کہتا ہے ہاں میں نے کیا ڈالر دے دو آپ اس کو پکڑو گے کہاں سے کیسے پکڑو گے کب تک پکڑو گے جا کے اس کو تب تک آپ کا ڈیمیج اتنا زیادہ ہو چکا ہوتا ہے تو اس کی سزا جو ہے ویسے تو پوری دنیا میں یہ ڈیفائن کیا گیا پاکستان میں تین سال کی سزا ہے ہیکنگ کرنے والے کے لیے اور جرمانہ ساتھ کوئی آئی دلتا ہے اور دس لاکھ روپے جرمانہ ہے اس کے لیے اور اس کو اگر انٹرناشنل دیکھا جائے تو سیم قانون ہے ہیکنگ کے یا مختلف ہے دیکھیں قانون پاکستان میں اصل میں اب نائنٹی میں امریکہ کا لوہ تھا کمپیوٹر کرائیم ایکٹ نائنٹی فائیو میں برطانیہ کا تھا دو ہزار دو میں انڈین تھا ہمارا دو ہزار سولہ میں آیا ایون انڈونیشیا اور ملائشیا کا بھی ہمارے سے پہلے ان کے بعد اس میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے ابھی وہ اپنے پہلی فارم میں موجود ہے ابھی ظاہر ہے اس میں امینڈمنٹس ہوں گی میرے خیال سے بینگ گا ممبر آف لاو انفورسنگ ایجنسی جو سائیبر کرائیم کو ڈیل کر رہے ہیں میرے خیال سے کچھ اوفینسز میں سزائیں کم ہیں جو کہ بڑھانی چاہیے وہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کو ہم نے یعنی لوگوں کو آپ کہلیں کہ تنگ کرنا یا بٹ دیکھیں آپ کی دس کروڑ کی بھی چوری ہو سکتی ہے ایک بندے کی پوری زندگی کا اس کا جو حاصل ہے پوری زندگی کی محنت کا وہ ایک دم سے اٹھا کے بندہ لے جاتا ہے آن لائن آپ کا ایکاؤنٹ جو ہے آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھیں جن کے بچوں کی فیسز دینے کے لیے انہوں نے اپنی کمائی میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے سائیڈ پہ کر کے ایک ایک ایکاؤنٹ میں رکھے ہیں اور وہ نکل گئے کسی نے ہیک کر کے ایک ایکاؤنٹ وہ نکال لیے تو اتنا سیریس ہوتا ہے کہ لوگ بیچارے خودکوشیاں کرنے تک چلے جاتے ہیں تو اس کی یہ کہ سزا زیادہ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں ڈیٹرنس ہوتی ہے ڈیٹرنس کے بغیر یہ رک نہیں سکتا اور تب سے پکڑتے چلے آ رہے ہیں مطلب مجھے یاد ہے کہ ہم نے 2008 میں جوائن کیا تھا سائیبر کائم ونگ جب بنا تھا پاکستان میں ہمارا پائنئر بیچ ہے تو تب ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی سائٹ ہے کوئی ہم نے وہ پکڑا سپریم کورٹ کی سائٹ ہے کوئی ہم نے وہ پکڑا اس کے علاوہ اور بہت سارے بہت سارے لیکن ہوتا یہ ہے ان میں سے جو میجوریٹی ہے ان کو ہم نے کہیں نہ کہیں ریفر کر دیا ان بچوں کی کاؤنسلنگ کر کے اور جو زیادہ ہم نے پکڑے ہیں آپ یقین کریں کہ سکول اور کالیج ہم نے ان کو سزائے نہیں دی گئے فرسٹ ایس سیکنڈیر کے بچے تھے جو جن کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کرائیم ہے ان کو پکڑا گیا ان کو انہوں نے میوزک فیس کیا بٹ وہ اس ایج کے بچے تھے کہ ہم نے ان کی کاؤنسلنگ کی اور کروائی تاکہ ان کا وہ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں زیادہ اور ان میں سے بہت سارے بچوں کو میں جانتا ہوں جو شاید آج ہماری سٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اس سے زیادہ میرا خیال ہے اس چیز پر جانا نہیں چاہیے شاہی ہو گیا اچھا سر مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ جو مزید ہیکنگ کے حوالے سے مستقبل میں کیا ہو رہا ہے کیا پلانز ہیں کوئی ایسے انٹی سافٹوئرز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں جو ہیکنگ کو کنٹرول کر سکیں جس سے ہماری سٹیٹ کی ایجنسیز اور ان کی ویب سائٹز جو ہیں وہ سٹرانگلی ڈیفنڈ ہو سکے جی ڈیفنیٹلی ہمارے جو ہیں آویرنس کے حوالے سے لوگ آویر ہو رہے ہیں اس چیز میں لوگ ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اداروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً سارے ادارے آج ان کی ویب سائٹز ہیں یا ان کے ای میلز ہیں یا ان کے فیس بک کے پیجز ہیں یا ان کے اندر کام کرنے والے لوگ اس سے منسلک ہیں تو چیزوں کو سیکیور کیا جا رہا ہے اور ہمارے جو خاص طور پہ ہماری حساس انفرمیشن ہوتی ہے ہمارے اداروں کی جو خاص طور پہ اس انفرمیشن کو لیا ہی اس طرح سے جاتا ہے کہ وہ اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر اس کو لے کے پہلے تو جایا نہیں جاتا یعنی اس کو کنیکٹ نہیں کیا جاتا اگر آپ لے کے جاتے ہو انٹرنیٹ کے اوپر تو اس کو پوری طرح سے سیکیور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ ہوتے بھی ہیں بٹ وہی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ایکسپلائٹ ہونے کا ہیکنگ کے حوالے سے جب آپ آن لائن گئے ہو تو کہیں نہ کہیں چانس ہوتا ہے آپ کا لیکن یہ کہ بہت شکریہ آپ کا سر ہمارے ساتھ آپ مجود تھے اور آپ نے ہمیں ہیکنگ کے حوالے سے مختلف پہلوں پر ہمارے سوالات کا جواب دیا اس کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجئے میں زبیر شارک لائف سیور سے الودا جا ہوں گا اسلام علیکم مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے